اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وجی شیخ آج ہم بات کریں گے جہانگیر ترین خان صاحب کی آج کا دن جہانگیر ترین خان صاحب کے لیے ایک بڑا دن ثابت ہوا ہے ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا ہے کہ ہمیں جہانگیر ترین خان صاحب اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف تین ایف آئی آرز درجہ ہیں شوگر، سکیم اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت آج کا دن جہاں جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے ایک بڑا دن ہے وہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ شہزاعت اکبر صاحب کے لیے آج کا دن ایک شکست کا دن ہے تو یہاں تک حالات کیسے آئے ہیں کیسے پہنچے اس کے لیے ہم بات کریں گے ذلکر نین طاہر صاحب سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کیسے یہ ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے ہیں جی طاہر صاحب جی بہت ہی مزیدار قسم کا یہ کیس ہے خان صاحب کا جہانگیر ترین خان صاحب کا اس انداز سے کہ آپ کو شاید ہی ایف آئی اے کی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی کیس ملے جس میں ایف آئی اے بڑی کوکلی پہلے تو ایف آئی آر درج کرتی ہے ایک نہیں تین تین ایف آئی آر اس کے بعد کہتی ہے کہ جی یہ تین ایف آئی آر جو ہیں یہ کوئی دو چار کروڑ کی نہیں ہے یہ پانچ بلین کی منی لانڈرنگ کے چارجز تھے جہانگیر خان ترین کے اوپر اور سرپرائزنگلی آج جو جا کے کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں انہوں نے تین ایف آئی آرز کی تھی اپنا ترین صاحب کے اوپر اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمیں مزید ٹائم دیا جائے ایویڈنس ٹوننے کے لیے مینوائل ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ان کو ارسٹ نہیں کریں گے تو مجھے آرہا کہ what a country this is کہ مطلب ایک چیز آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ نے تو ایف آئی آر یہاں پہ تو یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر بعد میں درج کرتے ہیں پہلے بندہ چکے لے آنے لیکن آپ نے ایف آئی آر کر رہی ہیں اور اس اس میں آپ نے لمبی چوڑے ایلیگیشنز اپنا ترین صاحب کے اوپرے میڈیا ٹرائل بھی بڑا ہوا جی جی میڈیا ٹرائل اس کا انہوں نے بڑا سکھا کیا میڈیا ٹرائل اس کے بعد سکارٹ ٹک آف ہوا ہے اور پھر رکے ہی نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں جب انہوں نے اپنا ایک چالیس کا گروپ بنایا چالیس لاو میکرز دس اس میں ایم این اے ہیں تیز اس میں ایم پی اے ہیں پنجاب سے اور جا کے انہوں نے جب تڑی لگائی خان صاحب کو بڑے خان صاحب کو امران خان صاحب کو پرائم نسٹر کو کہ جناب ہم پہلا سٹپ ہمارا یہ ہوگا ہم بجٹ آپ کا بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے ہم بجٹ میں سینٹر میں ووٹ نہیں کریں گے تو آپ کا سینٹر میں بجٹ پاس نہیں ہوگا پنجاب میں نہیں کریں گے تو پنجاب میں نہیں ہوگا خان صاحب نے کہا اچھا بیچ والا کوئی راستہ دیکھتے ہیں بیچ والا راستہ انہوں نے بیریسٹر علی زفرہ سینیٹر ان کو ایک میڈییٹر کے طور پر پوائنٹ کیا گیا جا کے چیک کریں جی ایف آئی اے کی جو تین ایف آئی آرز ہیں یہ صحیح ریجسٹر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ بھی ایف آئی اے کی پہاپس ہسٹری کا بہت ہی ریئر انسیڈنٹ ہے اگر اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ایکزیمپل ہو میں نے تو ایف آئی اے کے کئی آفیسر سے پوچھا ہے ان کو تو نہیں یاد پڑتا وہ کہتے ہیں ساڑھے تو جڑھے پہلے ریٹائر ہو گئے نہ انہوں کو جا کے پوچھو جب سے ہم سرویس کر رہے ہیں تب سے ریسنٹ پاسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں ہماری سرویس میں تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ ہماری انویسٹکیشن کے اوپر ایک پرائیویٹ بندہ آتا ہے ایک سینیٹر آیا ہے اور وہ چیک کرے گا وہ انالائز کرے گا کہ یہ کیا اے ف آئی آر صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہم اس میں جو سسپیکٹ ہے اکیوزٹ ہے اس کو وکٹمائز تو نہیں کر رہے تو یہ بھی پاکستان کی ہسٹی کا ہے وہ کہ اس انویری کی لیگل ایمپلیکیشن یا لیگل افیکٹ کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی وزیرادم صاحب نے اپنی تصلیح کے لیے سینیٹر صاحب کو کہا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ میرے دوست کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے ایسا ہی تھا لیکن میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ لاس ٹائم جب عثمان بزار چیف نیسٹر صاحب کے اوپر یہ الزام تھا لکر کا کہ شراب کا لیسنس انہوں نے پانچ کروڑ رشوت لے کے دیا ہے اپنے ایک ریلیٹیو کے آگے ایک دوست کو اپنے بلکہ اس میں بھی اب تو یہ ساری چیزیں اوپر نہیں ہیں کہ وہ اوٹل کا جو دیا تھا لاہور میں ایک اوٹل بن رہا تھا اس کے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہی تھا تو لکر کا لیسنس اس کو دے دیا تھا تو تب خان صاحب نے امران خان صاحب نے ٹی وی پہ خود ڈیکلیر کیا تھا کہ میں نے آئی بی سے اس کو انورسٹیگیٹ کروایا ہے اور یہ جھوٹا الیکیشن ہے بزدار صاحب بے خصور ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پرائیویٹ بندہ نہیں انگیج کرتے اگر آپ آئی بی سے ہی مطلب ایک انسٹیوشن اس میں نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا نا بزدار صاحب کا کیس تو اس میں آئی بی آپ نے انگیج کیا اپنی کنزمشن کے لیے اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے کہ کیا الیگیشن ٹھیک ہے کے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کیس میں بھی ایف آئی اے کر رہا ہے آئی بی کو انگیج کرتے اور کہتے کہ آپ چیک کر لو کہ جو الیگیشن ایف آئی اے ان پر لگا رہا ہے پانچ بلین منی لانڈرنگ کے یور شوگر سکیم جو شوگر آپ کی پینسٹ سے جنپ کر کے ہنڈرڈ تک مہنچی ہے اس میں ترین صاحب کا یا باقی شوگر بیرنس کا کتنا رول ہے یا سٹے باز بازوں کا کتنا رول ہے تو یہ آئی بی اگر رپورٹ دیتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا بجائے ایک آپ انڈیویجویل کو اس میں اپوائنٹ کریں میں ایک پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیوں انکوائری کے اوپر انکوائری کروائی جاتی اپوزیشن کبھی یہی ایک شکوہ ہے جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو کسی اپوزیشن لیڈر کے کیس میں حکومت نے یا عمراند خان صاحب نے کوئی انکوائری کے اوپر انکوائری کروائی اپنی تصنیل کے لیے ماضی میں نا اس طرح کی ایکسیمپل ہے اور ابھی بھی نہیں اپوزیشن تو کسی خاتے میں نہیں آتی اپوزیشن کو تو آپ ادھر سے نہیں تو ادھر سے مار کے گرا لیتے ہیں وہ تو کوئی وہ نہیں ہے پوائنٹ یہ تھا کہ یہ آپ کی اپنی رولنگ پارٹی کے چالیس لوگ ہیں چالیس لا میکرز ہیں اگر یہ آپ کو گوڈ بائے کر رہے ہیں تو آپ گوڈ بائے ہو رہے ہیں you are sent home آپ گھر جا رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو اس میں اب یہ جو اینارو دیا گیا ہے ترین صاحب کو in the court FIA کے ثرو یہ کوائیٹ انپورچنیٹ ہے اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ بھی کافی ڈسپوائنٹڈ ہوں گے اس چیز کو لے کے کیونکہ خان صاحب نے جو بھی ہے ایک سیٹن moral high ground رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جی میں fight کر رہا ہوں against corruption اتصاب سب کا accountability for all کا slogan وہ ریز کرتے ہیں تو یہ narrative کہاں جائے گا خان صاحب کا خان صاحب helplessness اپنی شو کرتے ہیں every now and then کہ ان مافیا سے میں لڑا ہوں ہر کوئی مافیا شوگر مافیا لیکن at the end of the day کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا آج کے دن جو انہوں نے message دے دیا کہ ایک طرح کا meeks render ہے کہ آپ بالکل مافیا کے آگے surrender کر رہے ہیں اگر آپ یا تو آپ انہیں مافیا نہ کہیں مافیا آپ یا میں نہیں کہہ رہے ہیں مافیا بھی یہی کہتے تھے ایسا یہ یا تو آپ مافیا نہ کہیں شوگر مافیا نہ کہیں یہ بڑے honest لوگ تھے honestly they've been doing their business اگر ان پہ غلط allegation تھے تو آپ allegation کی بنیاد پہ ان کو مافیا مت کہیں آپ نے اگر مافیا کہا آپ کے پاس کوئی certain evidence تھا تو پھر اس کے پیچھے جاتے mean FIA investigate کر رہا ہے FIA کو مت روکتے اس سوالے سے جو آج انہیں نے روکا ایک بات طریق صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ جہانگیر ترین خان صاحب جس دن پی ڈی آئی میں شامل ہوئے تھے اس دن وہ اتنے ہی ایسے ہی تھے جیسے کہ وہ آج ہے ان کے کاروبار ویسے ہی تھے جیسے ان کے آج ہیں کہ کاروبار میں ان کے کوئی تبدیلی تو نہیں نہ آئی تو خان صاحب نے جب ان کو پی ڈی آئی میں شامل کیا تھا تب بھی تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میں مافیا کو شامل کروں یا ایک تو خیر پولنڈیشن کو شامل کروں شاید پھر ایک مافیا نہیں تھا اس سے زیادہ 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 مافیا تھے بیسریکلی تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ how he fell out of with him کس طرح سے تعلقات خراب ہوئے اور پھر چیزیں وہ چلیں اچھا اب یہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ جہانگری ترین خان صاحب کا جو گروپ ہے اس نے پریشر ڈال کے وزیراعظم صاحب پہ ریلیف تو لے لی ہے اور بجٹ اب وہ انہوں نے کہا ہے ہم ووڈ کریں گے اور آج انہوں نے کر بھی دیا اور آگے پنجاب میں بھی کریں گے تو بجٹ تو حکومت پاس کروا لے گی کیا بجٹ کے بعد کچھ ہے اس طرح کی شنید بجٹ کے بعد پھر غصہ نکالا جائے گا دوبارہ سے کہ کہ مجھے بلیک میل کیا گیا واؤ تمہاری ایسی کی تیسی اگر خان صاحب کو غصہ ہوا کیونکہ ایف آئی آرز تو ابن جگہ انٹیکٹ ہیں ابھی ایف آئی نیسر میں یہ ہی کہا ہے کہ ایڈ دس سٹیج عرسٹ is not required تو اگر آفٹر بجٹ وہ کہیں کہ عرسٹ is required now تو پھر دیکھیں ایسی possibility ہے دیکھیں یہ تو وہ پنجابی چکنے نے سو چھتر تے سو گھنے کھانا لی کہ اللہ جائے گی کہ ابھی بھی آپ نے اتنا کرٹسزم لے لیا ان کو ریلیف دے کے بعد میں آپ پھر ان کو ہاتھ ڈالیں گے تو یہ چالیس lawmakers going nowhere تیس ایم پی ایس منجاب میں اگر آج یہ back step کرتے ہیں اپنی سپورٹ گورنمنٹ سے ہٹاتے ہیں تو بھئی ایک دن نہیں لگے گا بزدار صاحب کی گورنمنٹ gone پی ٹی ای کی گورنمنٹ gone یہ فوروڈ بلاغ بنا لیتے ہیں سینٹر میں بھی اس ٹائم ان کے گیارہ ایم این ایس ہیں جو یہ claim کرتے ہیں ترین صاحب یا ترین صاحب کا جو group ہے تو point یہ ہے کہ اگر وہ بھی ویڈوا کرتے ہیں اپنی سپورٹ تو سینٹر میں بھی گئے تو عمران خان صاحب کے پاس جو situation بچے گی اگر ان کو اس چیز کا غصہ ہے کہ یار ابھی میں نے budget pass کروانے کے لیے اور ایک system کو functional رہنے کے لیے functional رہنے کے لیے پرائمس تو ابھی بھی گھر جا سکتے تھے resign کر کے اور mean assemblyیاں توڑ کے لیکن چونکہ budget دینا تھا budget میں سمود functioning required ہوتی ہے تو خان صاحب اگر اس کے بعد ان کو اس چیز کا غصہ رہتا ہے جو کیا عمران ان کی statement میں جو مخلف events پہ وہ تکلیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیس سارے مجھے blackmail کر رہے ہیں sugar mafia and and the rest of the mafias اگر اس وقت budget کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہن جی جناب میں نے ان کو heart ڈالنا ہے heart ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر ان کے پاس option یہی ہے assemblyیاں dissolve کریں assemblyیاں توڑیں نیا election call کریں اور قوم کو بتائیں گے کہ جناب میں mafias مجھے ہر موقع پہ blackmail کر رہے ہیں میں مزید blackmail نہیں ہو سکتا thank you very much آپ مجھے دو دھائی vote کریں تاکہ آکہ میں ایک اپنی اپنی ٹیم بناوں مجھے یہ مانگے تانگے کہ یہ لوگ کوئی آدھے people's party سے آ کچھ people's party سے کچھ people's party سے کچھ ہی در سے یہ نہیں مجھے چاہیے مجھے اپنی ایک fresh team چاہیے تو اس طرح کی وہ situation کر کے اگر وہ dissolve کرتے ہیں تو یہی option ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے اب ہم اس میں tweets بھی دیکھ رہے تھے کئی جو political pandit ہیں یا media کے کچھ anchors ہیں کہ جناب ترین صاحب کو یہ وقتی relief ملا ہے budget کے بعد خان صاحب ان پہ ہاتھ ڈالیں گے بھئی کیسے ڈالیں گے خان صاحب ہاتھ ڈال نہیں سکتے ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی اور سی اون دا ویری پریکٹیکل گراؤنڈ یہ ایسے نہیں ہے جہانگیترین خان صاحب پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے عمران خان صاحب پوچھلیں اس بات کا فیصلہ تو پھر وقت ہی کرے گا بجٹ کے بعد فیلال آپ یہ بھی بتائیں کہ جہانگیترین خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کی بڑی لڑائی رہی ہے اور بظاہر انہوں نے یہی امپریشن دیا کہ اور ان کے جو ساتھ جو جتنے بھی ان کے لائک مینڈی ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے کہ شہزاد اکبر صاحب اس سارے اپیسوڈ کے پیچھے ہیں تو آج کا دن تو ترین صاحب کے لیے فتح کا دن ہو گیا تو شہزاد اکبر صاحب کے لیے جو یہ دن ہے وہ کیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کا فیوچر کیا ہوگا بہت ہی مزے کا question کیا ہے بجی آپ نے شہزاد اکبر صاحب must be feeling down today کیونکہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ان کو اپنے شکنجے میں گھیری لیا تھا انہیں وہ بلکہ لگ رہا تھا کہ گرفتاری ہو جانیے ترین جس طرح سے وہ بھاگے ہیں جا کے انہوں نے اپنی بیل pre-arrest بیل لی اور یہ دو ڈھائیما سے pre-arrest بیل پہ ہی ہیں اور ہر موقع کے اوپر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں آپ کے وہ کہتے رہے تھے کہ merit کے اوپر سارا کچھ ہوگا کوئی relief نہیں ملے گا make sure this thing ہم نے اپنوں پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے pre-arrest بیل پہ تو ڈالا ہے وہ یہی کہتے رہے ہیں انصاف ہو رہا ہے سب سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس آج کے جو NRO جو technical NRO ان کو ملا ہے اس سے تقریباً almost 10 days سے شہزاد اکبر صاحب آپ کو سکرین میں اس طرح سے نظر نہیں آئے گے ٹی وی سکرین پہ وہ موجود نہیں ہے ورنہ تو back to back press conferences اور media statements تو یہ اس وقت سے نہیں ہے جب علی زفر صاحب نے اپنی findings off the record جو شیئر کر لیں کہ جناب اس میں مجھے کچھ گڑبر لگ رہا ہے جو جو probe ہے FIA کا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب سے راجہ ریاض صاحب جو ایم اینے ہیں ان کے spokesperson بھی ہیں ترین صاحب کے انہوں نے کہا ہمیں تو clean check مل گئے جی انہوں نے اس وقت مالا پانیاں شروع کرتی ہیں انہوں نے کہا بھلے بھلے تو اس وقت سے اور پھر سیکنڈ جو انہوں نے ایک کہلیں religious card کھیلا ترین گروپ میں سے شدالہ گورتا نظیر چوہان نظیر چوہان نے ان کے فید کو لے کے raised many questions تو اس کے بعد سے وہ back foot میں ہیں اور آج کے DCN کے بعد ایک چیز اس میں سے جو نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہ جو influence تھا شہزاد اکبر کا کیونکہ accountability اس کے وہ advisor ہیں نیر FIA ان کے under ہے اور وہ اس کو لے کے چل رہے تھے تو وہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ چیز اب اپنا influence کھو رہے ہیں وہ پہلے والی position ان کی نہیں رہی اور اگر آپ یہ بڑا مزے کی صورتحال ہو جائے گی کہ اگر آگے چل کے یہ گروپ اگر مزید swell کر گیا swell maybe 40 to 50 زیادہ لوگوں نے ان کو جوائن کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہو کہ جناب ایتھے ترین صاحب دیکھرتے ریلیف تو سی دیتا ہے سا نو سا نو آر نیکس ڈیمانڈ سینڈ اس گائے ہوم شہزاد اکبر صاحب کو بھی گھر بیش جیسے ڈی جی ایف آئی اے کو چینج کیا گیا ہے یہ ڈی جی ایف آئی اے کا بڑا مزیدہ رہا ہے واجد زیا صاحب آپ کو بتا ہے پنامہ فیم ہے ان کی پنامہ پہ انہوں نے وہ واجد زیا صاحب کو he was the right hand of شہزاد اکبر صاحب شہزاد اکبر صاحب said to be سری واجد زیا اور جو بھی چیزیں آگے چل رہی تھی اس سے پہلے چاہیے ترین صاحب کا کیس ہی کیوں نہ ہو اس میں تو ان کا جانے کا جسے کہتے ہیں what we pick from that indicate کرتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب سب سے بھی دن اب انہیں چاہ چکے شہزاد اکبر صاحب میں ہے ڈینجر زون میں ہے ان کو اپنی پوزیشن کو خطرہ ہے ہے